ماں باپ ماں کو بھی مانتے ہیں باپ کو بھی مانتے ہیں ہماری ماں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ذرا غور کریں یاد اپنی ماں کو بھی کرنا چاہیے ماں کو بھی یاد کرنا چاہیے ماں کو یاد کریں گے تب بھی سواب ملے گا اور اگر ماں کی دعائیں لیں گے تب بھی سواب ملے گا ماں کی دعائیں سے لوگ ولی بن گئے ماں کی دعائیں سے لوگ قطب بن گئے ماں کی دعائیں سے لوگ عبدال بن گئے اور ماں باپ کی ایسی خدمت ہے جس کا صلاح آخرت میں تو ملے گا مگر دنیا میں بھی ملتا ہے ماں باپ کے فرما بردار کو اللہ دولت بھی اتا کرتا ہے عزت بھی اتا کرتا ہے ماں کو بھی یاد کرنا چاہیے باپ کو بھی یاد کرنا چاہیے میری طرف دیکھیں غور کریں ماں کا بھی حق ہے بہنوں کا بھی حق ہے رشے داروں نے ہمیں یاد کیا مگر میں گزارج کرنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے کہ جن کے ہاتھ میں آج اسٹاگرام اگر شالو کر دینا تو دو دو گھنٹے ہو جاتے ہیں انہیں اسٹاگرام دیکھتے ہوئے اگر وہ فیس بک شالو کر دیں تو چار چار گھنٹے گزر جاتے ہیں اب تو میاں بقاعدہ طور سے محفلے لگ گئی ہیں فیس بک پر اب تو بقاعدہ طور سے لوگ موبائل میں لگے ہیں مل کے بھی نہیں ملتے آج کل لوگ ایک دوسرے سے ملے تو موبائل میں لگ جاتے ہیں دو دو سے ملتے اب دو دو سے ملنے آیا ہے تو وہ موبائل میں لگ گیا ہے اب وہ چاروں الگ الگ بیٹھ کے موبائل کو دیکھنا ہے جب موبائل کو دیکھنا تھا تو ملے کیوں دے بھئی مل کے بھی نہیں ملتے بھی جاتے ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں بات ہی نہیں کرتے عجیب بیماری ہے عجیب بنتمیز ہی ہے لوگ ڈاؤن میں ایسے عادی ہو گئے لوگ موبائل دیکھنے کہ میں تو دیکھتا ہوں ممبروں پہ اب بھی چلاتے ہیں ان کا دل ہی نہیں بھرا کئی مہینوں سے ایک سوا سال سے یہی چل رہا ہے نا موبائل چلاو سو جاؤ کچھ دیکھو سو جاؤ خبریں دیکھو مگر پھر بھی دل نہیں بھرا میں گزارش بس اتنی سی کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں مجھے آپ سے گزارش بس یہی کرنی ہے کہ یہ زندگی اللہ نے تمہیں موبائل کے لیے نہیں دی تھی نہ تو فیس بک کے لیے دی تھی نہ تو اسٹرگرام کے لیے دی تھی مگر تم نے وقت اپنا اسی پہ ضائع کر دیا دوستوں کی محفلیں تمہاری لگتی رہیں اور جب تک تمہارے پاہ دولتی دوست بھی تمہارے خوب بنتے رہے مگر گزارش آپ سے صرف یہی ہے آپ سے گزارش صرف یہی ہے کہ جو وقت آپ نے خراب کیا یہ باپس تو نہیں آسکتا مگر آپ سوچئے کہ آپ کو اللہ نے اسٹرگرام کے لیے ٹائم دیا تھا نہیں نہیں آپ ذرا غور کر اسٹرگرام والا آپ کو جانتا نہیں فیس بک والا آپ کو جانتا نہیں وارس ایپ والا آپ کو جانتا نہیں یوٹیوب والا آپ کو جانتا نہیں نہیں مگر اس کے لیے آپ کی زندگی میں ٹچ بیز بیز گھنٹے ہیں آپ نے اپنے پورے 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 مہینے میں پچاس پچاس گھنٹے صرف شوشل میڈیا کو دیئے ہیں مگر نوجوانوں سے اپنی بہنوں سے اتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ وقت تو آپ نے دے دیا مگر یہ لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں نہ آپ کے لیے سنجیدہ ہیں نہ انہوں نے کبھی آپ کے بارے میں سوچا ہے مگر غور تو کرو کبھی سوچو تو آپ نے کبھی اسے بھی یاد کیا اسے بھی وقت دیا کبھی اسے بھی یاد کیا کہ جس کی پوری زندگی آپ کے لیے دعائیں کرتے میں گزری ہے ایک ایسی بھی ذات ہے جسے ہم بھولا چکے ہیں ماذا اللہ ہماری محفلوں میں اب ہمارے اس ذات کا ذکر نہیں اس موسن کا ذکر نہیں اس ہستی کا ذکر نہیں کہ جس کا احسان ہمارے اوپر اتنا بڑا ہے کہ جتنا احسان کسی کا ہمارے اوپر بڑا نہیں ہے ذرا غور تو کریں آپ ایک کوئی ماں انسان کو یاد کرتی ہے باپ بھی یاد کرتا ہے مگر نہ باپ کسی کو اتنی محبت کا دے سکتا ہے نہ ماں کسی کو اتنا چاہ سکتی ہے نہ بہن کسی پیسے قربان ہو سکتی ہے نہ بھائی کسی کو اتنا اتنی قربانی کسی کو دے سکتے ہیں میاں جتنی اس ذات نے ہمیں دی ہے آپ ذرا غور کریں وہ ذات کون ہے حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو قبر میں رکھ دیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کو قبر میں رکھ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر میں رکھا تو میرا جی چاہا آخری بار حضور کا چہرہ دیکھ لوں نبی پاک کا چہرہ دیکھ لوں وہ چہرہ جیسا چہرہ اللہ نے میرے نبی کا بنایا ایسا کسی کا چہرہ بھی نہیں ہے اللہ اکبر ایسا خوصورت چہرہ فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ آج کے بعد ظاہری طور سے حضور کا چہرہ دیکھنے نہیں ملے گا کہتے ہیں میں نے حضور کا کفن ہٹایا جب نبی پاک کا کفن شریف ہٹایا تو حضور کے لب ہلتے تھے اور حضور کے لب ہلتے تھے کون سے لب وہاں پتلی پتلی گلے گس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پر لاکھ و سلام کسی نے پوچھا کسے یاد کرتے تھے فرماتے ہیں کسی اس کسے یاد کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کو کا نہیں حضرت عمر کو کا نہیں حضرت عثمان کو یاد فرماتے تھے کا نہیں اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد کرتے تھے کا نہیں کفن نبی کے جب ہوت ہلتے تھے جب نبی پاک قبر میں اللہ کے رسول اپنی دربر میں جب یاد کرتے تھے آخری دیدار جب آپ نے کیا تھا تو ذرا بتائیں کسی یاد کرتے تھے تو کہنے لگے نہ ابو بکر کو نہ عمر کو نہ عثمان کو نہ علی کو نہ فاطمہ کو بلکہ حضور کے لب ہلتے تھے تو سرکار فرماتے تھے امتی 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 میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے پیغمبر اسلام کا ہمارے پر اتنا بڑا احسان ہے کہ جتنا کسی کا بھی ہمارے پر اتنا بڑا احسان ہے کوئی کسی کو اتنا یاد نہیں کر سکتا جسے حضور نے جتنا ہمیں یاد کیا آپ اور میں بھول گئے مگر سوچو تو جس پیغمبر اسلام نے آپ اور میں جرہ زرہ غور کریں آپ اور میرے یہاں جب کوئی انتخال ہو جاتا ہے کوئی مر جاتا ہے تو ہم روتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں میری بہنیں غور کریں جب آنسو نکلتے ہیں تو چیرہ بھگ جاتا ہے مگر امی عائشہ فرماتی جب نبی پاک رات کے وقت میں مسلح پر کھڑے ہوتے تھے تو حضور جب کھڑے ہوتے تھے تو پیرو پہ ورم آ جاتا تھا میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے حضور آپ کو اور مجھے اتنا یاد کرتے تھے ایک صاحب مجھ سے کہلے گے حضور کے بارگاہ میں میرا مقام کچھ ہے میں کہا یار تیرا مقام میں کیا بتاؤں تو جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو تیرے نبی تیرے لیے روتے تھے یہ تیرا مقام ہے میرے نبی تیرے لیے تیرے پیغمبر تیرے لیے روتے تھے ہم نے عائشہ فرماتی حضور جب ہمارے لیے ایک رات کو کھڑے ہوتے تھے سردیوں کی راتوں میں حضور کے ورم آ جاتا تھا اللہ اکبر پاؤں سو جاتے تھے آنکھیں سو جاتی تھیں میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے کوئی کسی کو اتنا بھی یاد کرتا ہے امی عائشہ فرماتی جب حضور روتے تھے تو حضور کی آنکھوں کے آنسوں اتنے نکلتے تھے اتنے نکلتے تھے کہ حضور کی آنکھوں کے آنسوں اللہ کے رسول کے اتنے بہتے تھے کہ حضور کی آنسوں گھر کے باہر کو نکل جائے گا پورے کمرہ آنسوں سے بھی بھی اس پیغمبر کا جس کا آج ہمارے گھروں میں ذکر نہیں جس پہ ہم دس بار بھی درود نہیں پڑتے دل میں سو بار بھی درود نہیں پڑتے گھر تو کرو پوری زندگی میرے نبی پاک نے میدان چٹیل میدانوں میں ٹپتی ہوئی ریت پہ سر سک رکھ کے دعائیں مانگی امت کے لیے کبھی غار احرہ جاؤ تمہیں اللہ مکہ لے جائے تو جا کے دیکھنا غار احرہ ڈھائی کلومیٹر اوپر میرے نبی پاک رو اس پہ جاتے تھے سات سات دن تک اس میں اتقاف فرماتے تھے غار احرہ پہ حضور سرکار دو عالم کتنا روتے تھے غار احرہ نے دیکھی ہے سجد رسول کے ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی حضور روتے تھے بکنیاں چڑنا بکنیاں چڑنا چھوڑ دیتی تھی امت کے غم میں توجہ ہے نہیں ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی تعداد میں بیٹھے ہیں مجھ پہ تو فرق یہ پڑے گا کہ حضور بس قبول کر لیں میرے آگیا میرے سرکار قبول کر لیں میرے مدنی سرکار قبول فرمائے ذرا غور تو کریں غار احرہ میں جب میں گیا تھا پہلی مرتبہ ایک صاحب والے نماز پڑھ لیجئے نفل یہاں اسی پتھر پہ حضور کھڑے ہوکر نماز پڑھ دیتے ہیں میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا کہہ لگے کیوں میں نے کہا یار اس پتھر پہ کیسے میں پاؤں رکھ دوں جس پہ میرے نبی سر رکھ کے نماز پڑھا کر دیتے ہیں غار احرہ نے دیکھے ہیں سجد رسول کے ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی پوری پوری رات حضور روتے تھے یار یہ اللہ تمہیں سب کو حج کرائے اور جنہوں نے حج کیا ہے انہیں پتا ہوگا عرفات کے میدان میں کھڑے ہوکے دعا مانگنا ننگے سر ہوتا ہے انسان اور احرام کی حالت میں تو دعا مانگنا سنت ہے کوئی آدھا گھنٹے مانگتا ہے کوئی ایک گھنٹے مانگتا ہے جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا پہلی بار حج پر تو آدھا گھنٹے میں نے کوچش کی تو آدھا گھنٹے کھڑے ہوکے پھر میری حمت جواب دے گئی دھوپ بہت تیز تھی میں کھڑا نہیں ہو پایا ہٹ گیا خیمے میں چلا گیا اور اگلی بار جب میں گیا تو میں نے تقریباً پیتالیس سے پچاس نٹ تک ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی مگر لوگوں میں جوان انسان مجھ سے حمت نہیں ہو پائی مجھے چکرانے لگے میں اندر خیمے میں آگیا دھوپ اتنی تیز تھی ننگے سربان دعا مانگتے مگر میں نے حدیث پڑھی جب حضور نے اسی تفتے ہوئے میدان میں جب اپنی امت کے لیے آخری حج پر دعا کرنا شروع کی تھی اللہ اکبر ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹے نہیں تین گھنٹے نہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے اور سرکار فرماتے تھے امت امت اے میرے رب امت کو بخش دے میری امت پر فضل فرما کرم فرما میری امت کو گمرائی سے بچا حضور اپنے ہاتھوں کو سرکار نے اپنے سینے مبارکہ سے لگا لیا اور پھر حضور سے سکھ سکھ کے روتے تھے حضرت ابو رہا کہتے ہیں چھے گھنٹے لگردار حضور امت کے لیے روتے رہے مگر آئے نوجوان ایک گندہ نالے کے پاس بیٹھ کے فیس بک اور ویڈیو تو دیکھ لے گا فہشہ اور کنٹانس دیکھ لے گا مگر اپنے نبی پر درود نہیں پڑے گا قبر میں جب مرے گا اور حضور نے پوچھ لیا فرشتے کہیں گے ان کے بارے میں کیا خیال ہے اللہ اکبر جب قبر میں جاتا ہے انسان تو کیا کیا جاتا ہے نالے دولے جاتا ہے کیوں نالے دولے جاتا ہے بھئی مٹی میں ملی جانا ہے نہیں نہیں کیوں نالے دولے جاتا ہے اس وجہ سے آج حضور کا دیدار ہوگا تو یہاں کے حضور کا دیدار حضور نے پوچھ لیا ارے تجھے تو فیس بک کے لیے ٹائم تھا واتس ایپ کے لیے ٹائم تھا تُو نے تو اشتاگرام کو اور یوٹیوب کو ٹائم دیا تُو نے مجھے تو نہیں دیا بچیوں سے پوچھو لڑکیوں سے پوچھو موڈران بن گئی لڑکیاں یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ہم لڑتے رہے جھگرتے رہے دشمنیاں کرتے رہے اس کی برائی بیان کرتے رہے فیس بک دیکھتے رہے اللہ نے زندگی نہ فیس بک کے لیے دی نہ اسٹاگرام کے لیے دی نہ یوٹیوب کے لیے دی ہے اللہ نے زندگی نہ میاں اسٹاگرام کے لیے دی نہ فیس بک کے لیے دی نہ یوٹیوب کے لیے دی نہ میاں دنیا کے کسی کام کے لیے دی ہے بلکہ جو شریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نعرے تبیع نعرے رسال بھائی زندہ باز زندہ باز بے شک حضور کو یاد کرنے کے لئے بکتا حضور نے پرمایا نماز میری آنکھوں کے حضور ایسے یاد کرتے ہیں حضور کو ایسے یاد کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں یاد تو کرتے تھے بابا فرید الدین گنجے شکر نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرے شیخ کو میں نے دیکھا کھانا کھاتے تھے تو ایک ترازوں میں تول کر کھاتے تھے سنے دھیان سے ترازوں میں تول کر چھوٹی سی ترازوں اس میں جیسے سونے کی ترازوں ہوتی ہیں سنار کی اس میں تول کے کھاتے تھے فرماتے ہیں میں نے ایک دن اپنے شیخ سے پوچھا اللہ رزق دینے والا مہرمان ہے آپ یہ ایک چھوٹا سا نوالا اور وہ بھی تول کے کھاتے ہیں کیا بات ہے تو بابا فرید رونے لگے جو حضور کوئی غلطی ہو گئی کیوں روتے ہیں تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے نظام بات یہ میرے بیٹے کہ میں نے حضور کا کھانے کا اندازہ کر لیا حضور نے کتنا کھایا ہے پوری زندگی میں تو میں غلام ہونا تو حضور سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا اس وجہ سے تول تول کی کھانا ہوں اسے کہتے ہیں یاد کرنا ارے جلسوں میں تو سب یاد کر رہے ہیں بھئی محفلوں میں تو سب کو یاد ہے ہم آج ہم سب مسلمان ہیں مگر اس دن پتہ چلے گا مسلمان کا جس دن ہمارے آج شادیاں ہوں گی جلسوں میں مسلمان ارس ہو رہا ہے تو مسلمان محفلے ہو رہی ہے تو مسلمان آج اب شادیاں ہو رہی ہے تو یہودیوں نسنائیوں کی طرح پر جب شادیاں ہو نہیں ہیں تو غیر مسلموں کی طرح پر ادھر دیکھو بھئی میری طرف دیکھو ادھر دیکھو میری بات دیکھو شادیاں کیسی ہو رہی ہیں غیر مسلموں کی طرح جس عورت کو کبھی بے پردہ کسی نے نہیں دیکھا ہو وہ شادی مجالی جد چلا جائے وہ دیکھ لے گا بتاؤ آم مجھے ارے عاشقی رسول تو وہ ہے نا اسے یہ کہنا چاہیئے تھا لوگو آج مجھے اللہ نے اچھا دن دکھایا ہے تو آج میں یہ برے کام نہیں کروں گا گانا نہیں رچاؤں گا ڈھیجے نہیں رچاؤں گا آج میرے گھر میں ناچ نہیں ہوگا کہ تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ نے یہ زندگی میرے نبی کے صدقے میں عطا کی ہے تو اب جب نبی کے صدقے میں عطا کی ہے اللہ نے بیٹے کی خوشی دکھائی ہے تو اللہ کو میں ناراض نہیں کروں گا اس کے رسول کو بلکہ میں اپنے گھر میں ناد خانی کی محفل کراؤں گا قرآن خانی کی محفل کراؤں گا اپنے نبی کے نام کا جلسہ کراؤں گا تاکہ میرے نبی راضی ہو جائے بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ زندہ باہت